اسلام علیکم اینڈ گوڈ ڈیویننگ فرینڈز کیا ہم سب کے خیریہ سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے اچھا دوستو آج کا جو ہمارا لیسن ہے بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے آج کے لیسن میں ہم یہ ایک جو غلطی ہے جو مقصد کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم دور کمنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے مثلا ہمیں ٹیلی فونیرن اور انروفن کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ انروفن ہم نے کب کہنا ہوتا ہے وہ ٹیلی فونیرن کب ہم نے کہنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کے بارے میں تھوڑا سا جو فرق ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تاکہ ہمارے جب آپ نے بولنا ہو تو اگر ہم جناو لفظ جو ہے وہ ورم استعمال کر سکے ٹھیک ہے اچھا تو اگر لیسن شروع کرنے سے پہلے ہمارے وہ بہن بھائی جو ہمارے چینل کی اوپر نوئے ہیں جنہیں ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور دوسرا میں نے یہ کہنا تھا کہ ہم نے آن لائن کلاسز بھی ہم نے شروع کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جس میں ہم آپ کو آئینز آسوائی اور بی آئینز کی تعلی کروا رہے ہیں اور آپ گھر بیٹھے ٹھیک ہے ویڈیو کال کے ذریعے ہمارے ساتھ بھی ان کلاسز میں حصہ لے کر آپ جرمن لینگوٹ سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی لیسن کی جو ڈسکریپشن ہے وہاں سے آپ کو ہمارا ورڈس اپ کا نمبر مل جائے گا سو یو کن کال اس اینی ٹائم ٹھیک ہے اور ہمارے ساتھ جو آل ایڈی کلاسز چل رہی ہیں آئینز کی جس طرح میں نے کہا آل سوائیو بی آئینز کی چل رہی ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم آپ کو تمام پریکٹس کرواتے ہیں جیسے کہ لیزن ہو گیا ہیورن شرائبن اور شپریشن بائی شپیل اس میں ہم تمام جو مرڈیولز ہیں ان کے پر بات کرتے ہیں اور اس کی پریکٹس کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ بھی ہمارے ان کلاسز کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہم میرے ورڈس اپ کے پر کال کر لیں ٹھیک ہے اور ان کلاسز میں آپ جوئن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں دوستو اور آج کا لیسن شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹیلی فونیرن کی ٹھیک ہے ٹیلی فونیرن کا مطلب ہوتا ہے جناب کہ کہ آپ ٹیلی فون کے پر بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر مثلا یہ میرے پاس ایک فون پڑا ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کے پر کسی سے بات کر رہا ہوں تو میں ٹیلی فونیرن کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں جناب اس کو ٹیلی فونیرن کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں اگر باس نے اپنے بھائی سے بات کر رہا ہوں کسی بندے سے بات کر رہا ہوں تو میں اس وقت ٹیلی فونیرن کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کا یعنی انگلش میں کہیں گے to talk on the phone ٹھیک ہے پہلے کچھ بائش پیلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اوکے اور مثلا پہلی بائش پیل آپ دیکھیں اس ٹیلی فونیرے ٹھیک ہے یہ پریزنٹ میں ٹنس ہے اور جب اس کو آپ کا پتہ ہے کون جو گیٹ کرے گے اس کے ساتھ اس ٹیلی فونیرے ہوگا اس ٹیلی فونیرے گرادے ٹھیک ہے اس ٹیلی فونیرے گرادے کہ میں ابھی فون کر رہا ہوں میں ابھی کال کر رہا ہوں یا فون کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں ابھی فون پہ بات کر رہا ہوں اس ٹیلی فونیرے گرادے کہ میں ابھی ٹیلی فون یعنی فون کر رہا ہوں ٹھیک ہے اگلی ایک زیمپل دیکھیں کہتا ہے اس ٹیلی فونیرے مت مائنم فاتر کیا کہتا ہے جناب زنا گورسی دیکھیں اس ٹیلی فونیرے مت مائنم فاتر آپ کو یہ پتہ ہے کہ مت جو ہے وہ ڈاٹیف کے لئے استعمال ہوتا ہے ڈاٹیو پرپوزیشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس ٹیلی فونیرے مط مائنن فاتر ہوگا یہ آپ کو پرزنال پرونومن میں پتا ہے آپ کو کہ جو مائن ہے وہ مائنن میں لکھا جاتا ہے آپ کو ذاتی میں مائنن ہوتا ہے اور ڈاٹیو میں اگر جو دیر فاتر جو ہوگا جیسے تو مائنن آئے گا میں اپنے باپ سے بات کر رہا ہوں ٹیلی فون کر رہا ہوں اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی امی سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ جو ہے مائنن ہو جائے گا ٹھیک ہے اس ٹیلی فونیرے مط مائنن موٹ ٹھیک ہے تو یہاں بھی پھر آپ کا کیا جانا تھا آ رہا جانا تھا ٹھیک ہے چونکہ ہمیں پتا ہے کہ اگر میں کہہ ہوں کہ اس طرح کہ اس ٹیلی فونیرے مط میں تمہارے تمہارے شیف سے بات کر رہا ہوں تمہارے تو اگر شیف ہے تو ڈائنم ہو جائے گا ٹھیک ہے کیا ہو جائے گا اس ٹیلی فونیرے مط ڈائنم فارٹر میں تمہارے باپ سے بات کر رہا ہوں تو ڈائنم ہوگا کیونکہ آپ کو ڈاٹیو میں یا پلیز آپ یاد رکھیں ڈاٹیو میں کیا ہوتا ہے آئنم خائنم مائننم یعنی ایم پہ سارے ختم ہوتے ہیں پھر مائننم اس طرح ڈائنم زائنم اس کے باپ سے بات کر رہا ہوں اس ٹیلی فونیرے میں اس کے باپ سے بات کر رہا ہوں ایم پہ ختم کرنا ہے جس طرح دیر آٹیکل ہوگا جس طرح دی آٹیکل ہوتا ہے اس کے ساتھ آر ہوتا ہے آگے دس کے ساتھ بھی آگیا آپ کو پتہ ہی ہے ٹھیک ہے تو کیا بنے گا جناب اس ٹیلی فونیرے میں بات کر رہا ہوں اگر کہتے ہیں اس کے باپ سے تو مائنم فارٹر ہوگا میں اپنے بو سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو تمہارے کہنا ہے تو ڈائنم آجے گا ٹھیک ہے آگے ہے کہ میت ویم ویم جو ہے یہ میت ویم چونکہ یہ آپ کا ڈاٹی ویر تو میت ویم ہوگا میت ویم ٹیلی فونی ایسٹ دو تم کس سے ٹیلی فون پر بات کر رہے ہو ٹھیک ہے میت ویم یعنی with whom یعنی انگلیش میں ہم کہتے ہیں کس سے کس کے ساتھ ٹھیک ہے ٹیلی فونی ایسٹ دو تم کس کو ٹیلی فون کر رہے ہو صحیح ہو گیا نا اگر آپ نے کہنا ہو زی کہنا ہو ٹھیک ہے دو نہیں کہنا چاہتے ہیں ہم اس کو زی کہنا چاہتے ہیں ہمارے پرینٹس تو بنے گا میت ویم ٹھلیفونیرن زی ہو جگہ پھر ھیک ہے دوھ جگہ زی آ جگہ کس کے ساتھ تم بات کر رہے ہو میں بات کر رہا ہوں شیف کیا ہوتا ہے دیر شیف ہوتا ہے تو میں نم شیف ہوگا ٹھیک ہے نا میں بات کر رہا ہوں میں اپنے شف کے ساتھ بات کر رہا ہوں ایک IDE Bali اور پھر ہم انروفن کے پر بات کریں گے کہ ہم انروفن کو کہاں پہ استعمال کرتے ہیں اچھا دوستو انروفن کے پر بات شروع کرنے سے پہلے میں دو جملے ٹیلی فونیر کے مزید آپ کو سا شیئر کروں گا مثلا اگر آپ کہتے ہیں اس ٹیلی فونیرے گیرنے کہ مجھے ٹیلی فون کے پر بات کرنا اچھا لگتا ہے کہ مجھے ٹیلی فون کے پر بات کرنا جو ہوتا ہے اچھا لگتا ہے اس ٹیلی فونیرے گیرنے اور اگر بات آپ کہتے ہیں کہ اس کو ٹیلی فون پر بات کرنا اچھا نہیں لگتا تو ایر سے مراد ہے یعنی کہ کوئی بھی آپ اس کا نام بھی لکھ سکتے ہیں کہ احمد کو ٹیلی فون پر بات کرنا اچھا نہیں لگتا اس کو پسند نہیں ہے تو ایر اور زی کے ساتھ جو ہے ٹیلی فونی ایر ورک کیا لکھا جائے گا ٹیلی فونی ایٹ ایر اور احمد ٹیلی فونی ایٹ نشگیر نے اس کو ٹیلی فون کے پر بات کرنا اچھا نہیں لگتا چلیں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں انروفن کیا ہوتا ہے ٹیلی فونی ایٹ کیا آپ کو سمجھ آگی دباکیے کہ آپ ایسا ہے کہ آپ ٹیلی فون کے پر کسی سے بات کر رہے ہیں یعنی آپ کال کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں کسی اگلے بندی سے اور انروفن کیا ہوتا ہے انروفن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بات نہیں کسی سے کر رہے ہیں آپ نے ٹیلی فون پیک اپ کیا اٹھایا اور اس طرح آپ نمبر ملا رہے ہیں یعنی فون ملا رہے ہیں call کرنے ہیں کسی کو یعنی کہ to call someone کسی کو call کرنا ٹیلی فونیر میں کہا تھا آپ گراہ دے کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں کسی سے اور اس کا مطلب ہوتا ہے Unroofen کا مطلب ہوتا ہے to call someone کسی کو فون ملا نمبر ملا نمبر ملا اس کے ایک 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 ایسیم پل دیکھیں انروفن جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے یہ ٹھینن بان ور بیٹس میں ان جو ہے پریزنٹ انس میں الادہ ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ٹھیک ہے مثلا آپ کے اس کی اگزیمپل ہے اس روفے ڈش مورگن ان بھئی میں تمہیں کل فون کروں گا یعنی ابھی اس بات نہیں کر رہے آپ اسے کہہ رہے ہیں اس روفے ڈش مورگن ان میں تمہیں کل فون کروں گا ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا انروفن اور کچھ مزید اگزیمپل جو ہے میں انروفن کی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اچھے دوستو اب انروفن کی جو کچھ مزید بائش پیل جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور انروفن کا ایک جملہ آپ کے سامنے یہ لکھا ہے میں نے تم کو کل فون کیا تھا آپ کو یہ بات یاد یہ رکھنی ہے کہ انروفن جو ہے وہ آکوزاٹی ہمیشہ مورگن کے طور پر استعمال ہوتا ہے کیا ازتعمال ہوتا ہے آکوزاٹی انروفن جو ہے اور ٹیلی فونیر کا تھا وہ ڈاٹی بھی استعمال ہوتا ہے اس لئے وہاں پہ ہم نے ڈیر کا استعمال کیا تھا ڈیر میر وہ جو ہے استعمال کیا تھا لیکن چونکہ انروفن جو ہے یہ آکوزاٹی ہے تو اس لئے یہاں پہ ہم ڈیش لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ڈیر نہیں آئے گا اگر یہ بھی ڈاٹیو ورب ہوتا بائش پیل ٹھیک ہے تو پھر بھی یہاں پہ ہم نے ڈیر لگا دینا تھا لیکن چونکہ یہ انروفن جو ہے آپ کا ورب بیٹوسری یہاں پہ ڈیش آئے گا مش آئے گا ٹھیک ہے آگے کہتا ہے جی میں نے تمہیں کل فون کیا تھا ٹھیک ہو گیا نا تو انروفن کی جو پرفیکٹ فارم ہے وہ کیا بنتی ہے جی انگے روفن یہ اس کی پرفیکٹ فارم بنتی ہے میں نے تمہیں کل فون کیا تھا اور پرفیکٹ فارم ہم پچھلی لیسنس میں بڑی اچھی طرح سیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے کہ اس میں ہم پرفیکٹ جملے بنانے کے لیے ہم حاب بن کے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو بھی ورب ہوتی ہے اس کی پرفیکٹ فارم ہمیشہ آخرہ میں لکھ دی جاتی ہے یہ پرفیکٹ جملے بنانے کا طریقہ ہے ٹھیک ہے اوکے آگے ہے وین ٹھیک ہے اور ڈاٹیو ورب میں کیا تھا وین ٹھیک ہے اگر ورب ڈاٹیو ہے تو وین آئے گا ٹھیک ہے اگر اکو ذاتی ہوئے تو وین آئے گا جس کا مطلب ہے وین کس کو تم فون کر رہے ہو ٹھیک ہے تو وہاں پہ وین آئے تھا تو چونکہ یہ اکو ذاتی ہوئے تو یہاں پہ وین آئے گا وین ہاست دو انگے روفن تم نے کس کو فون کیا تھا وین ہاست دو یہ بھی پرفیکٹ ٹینس ہے جس میں انگے روفن استعمال ہے اور ہاست آئے ہے ٹھیک ہے دو کے ساتھ حابن ورب ہاست لکھا جاتا ہے you know that وین ہاست دو انگے روفن تم نے کس کو فون کیا تھا تم نے کل کس کو فون کیا تھا اگر ایسے کہنا چاہتے ہیں تو بنے گا وین ہاست دو گیسٹن انگے روفن ٹھیک ہے وین ہاست دو گیسٹن انگے روفن تم نے کل کس کو فون کیا تھا پرفیکٹ فارم میں جو ورب ہے وہ آخر میں جانی ہیں اچھا آنگے کہتا ہے اش روفے میں اپنے بھائی کو فون کر رہا ہوں اکو ذاتی میں مائنن ہوتا ہے اور ڈاٹیو میں کیا ہوتا ہے مائنن ٹھیک ہے مائنن آئینن یہاں پہ n پہ ختم ہوتا ہے وہاں پہ m پہ ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس روفے مائنن برودر ان میں اپنے بھائی کو فون کر رہا ہوں ہم فون کر رہے ہیں ہم اپنے ماں باپ کو ٹیلی فون کر رہے ہیں یہ پریزنٹ ہے جو ان روفن ہوتا ہے وہ ٹرینن ہو جاتا ہے یعنی انڈ جو پھر آخر پہ آ جائے گا لیکن پرفیکٹ فارم میں وہ کٹھا لکھا جائے گا ان کے روپن اس کو ٹرینن نہیں کرتے ٹرینن جو برب ہوتا ہے وہ ہمیشہ پریزنٹ ایلس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کو ایسا برب آ جائے جو ٹرینن ہونے والا ہے اس کو وہ صرف آپ کا پریزنٹ میں ہوگا ڈیئر فرینڈز ٹھیک ہے پرفیکٹ میں نہیں یا مدال بربن میں کسی اور میں نہیں ہوگا ٹھیک ہے ٹرینن ہوں باب آپ کو سمجھا چکے ہو گا می ٹرینڈز ٹھیک ہے ہ round four on now d steering soocoval my dear friends Thank you very much for watching and before going once again If you are interested to learn online German language we have already started online client in сосes in the morning in the afternoon and evening session so you can call us what's the number has been given in the description of this lesson so you can call us anytime and join our online classes Thank you very much and before we please don't forget to subscribe the channel ہمارے کے ساتھ اور ہمارے کے ساتھ رہے ہیں